سپیشل ایجنٹ فاؤلر پلیز اندر آئیے وہ حال ہی میں ہوئے حادثوں کا کھلا سا چاہتے ہیں صحیح سمجھے تو شروعات کرتے ہیں اپٹیمس پرائیم کی موت سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اپٹیمس ٹھیک ہے اور زندہ ہے لیکن یہ ہمارے سپیریرز تب تک نہیں مان سکتے جب تک وہ اپٹیمس اور اس بہروپیے کو ساتھ ساتھ نہیں دیکھ لیتے ساتھ ساتھ دیکھ لیتے مجھے اس وقت ایسا کرنا مناسب نہیں لگا سبھی کو یہ آرڈرز دیئے گئے تھے کہ آٹو بوٹس کے دیکھتے ہی انہیں مار گرائے جائے سورکشا کے لحاظ سے ہمیں ایسا کرنا پڑا اس کا اچھا پہلو تو دیکھئے اب ہمارے پاس میک کی پوری جانکاری ہے خاص کر ان کے لیڈر سائلس کی ویسے اس کا اصلی نام ہے کورنل لیلنڈ بشپ وہ ایک سپیشل ٹیکٹکس تھا جس نے ایسے سیٹیلائٹس بنائی جو دھرتی پر کہیں بھی لیزر بینز فائر کر سکیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہی بشپ کو نکالے جانے کی سب سے بڑی وجہ بن گئے اس کے پاس ایسے اور کئی بھائنکر آئیڈیاز تھے بھاگی بننے کے بعد اس نے انہیں بھی پورا کیا لیکن اس کی لاش کیوں نہیں ملے یہی تو چنتا کی بات ہے سائلس کی طرح میک کے ایجنٹس بھی سپیشل ٹیکٹکس سے ہو سکتے ہیں ان کی پیچان ہو سکتی ہے نہیں وہ ہر وقت اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھتے ہیں اسی لئے ان کا پتا لگانا زیادہ ضروری ہے اور بڑے خطروں سے تو آٹو بوٹس نپٹ لیں گے کیونکہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ تمہیں بڑے ہی خفیہ سٹار پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے میں ان کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ٹرانسفارمنگ مہمان آٹونومس روبوٹک آرگانیزمز ہیں جو پلانٹ سائیبوٹرون سے آئے ہیں وہ وہاں جنگ لڑ رہے تھے شروعات تو ہمارے پلانٹ سے انرجون کے سپلائی کے لئے ہوئی تھی جو ہم آٹو بوٹس کا فیول اور زندگی دونوں ہیں اور ڈیسیپٹیکونز کا بھی تمہیں جنگ کا وہ وقت یاد ہے جب دونوں طرف کے بوٹس نے اپنے اپنے انرجون کو چھپانا شروع کیا تھا یاد ہے اسی وجہ سے تو کئی پلانٹس پر انرجون ڈیپوزٹس ہیں جیسے کی پرتفی پر ہیں اور باقی پلانٹس پر بھی انرجون کے لئے لڑائیاں ہوئی جیسا کی یہاں بھی ہو سکتا ہے اسی انرجون اور اب ڈارک انرجون کی لڑائی آج تک چلی آ رہی ہے اور تمہیں اس بات کا پک کا یقین ہے میں نے جو دیکھا ہے اس میں نا یقین کرنے جیسا کچھ نہیں لیکن پھر بھی میں ٹیم پرائیم کی دی فیلڈ ریپورٹس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ کب اور کیسے جڑے ایجنٹ فاؤولر آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ آٹو بارٹس کی دیکھرے کرنے والے کام سے بلکل خوش نہیں تھا پرائیم کہاں ہے وہ ضرور کہیں جا کر توڑ فوڑ مچا رہا ہوگا لیکن میں اس کام کو جتنا آسان سمجھتا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا راڈ لے کر آؤ آٹو بارٹس نے مجھے مسیبت سے اتنی بار بچایا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا بے شک بدلے میں میں نے بھی ان کی مدد کی ہے تم گھبراو مد دوست کئی بار اپنے آدھیکاروں کا استعمال کر کے یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی تو کبھی اپنے تیز دماغ کا استعمال کر کے ہم سب سسٹم کو کیلیبریٹ کر رہے تھے اور کیا ہے کہ تھوڑی سی خرابی آ گئی تھی لیکن اب ٹھیک ہے مطلب آپ کیسے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی گلتیاں نہیں کی آہ آہ پھر سے نہیں آہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایجنٹ فاولر اب ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بتائیے تاکہ اگلی بار ان میں سے کوئی دکھے تو ہمیں ان کا نام پتا ہو ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لیجیے سب سے پہلے ہے بلک ہے تم بھی کار ہو مجھے لگتا ہے تم ایک ٹرک ہو ایک مانسٹر ٹرک تمہیں ہیوی میٹل پسند ہے تمہارے بسند کتنا ہوگا تم پنچنگ پیکچے گا میٹل بول یوز کرتے ہو دیکھو میکو وارئیر بننے سے پہلے میں ایک لیبر تھا کانسٹرکشن لیبر میں چیزیں بناتا تھا چیزیں توڑتا تھا میرا یہی کام تھا پتہ نہیں کیوں لیکن میری اور اس کی زیادہ بنتی نہیں ہے اس سے فون نہیں لگے گا وہ خراب پڑا ہے ویسے تو تگڑا ہے پر گھبراتا بھی ہے نیچے مت دیکھنا اس کی حرکتوں سے صاف پتا چلتا ہے کہ وہ اکلمن نہیں ہے چھوڑو ڈاکٹر سکین کی کوئی ضرورت نہیں واپس لگاؤ ہمیں ریلی کا مدہ لینے تو ریچٹ لیکن اس سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں شکر ہے کہ سارے سائنٹیفک کام ریچٹ سنبھالتا ہے وہ ڈاکٹر زیادہ تیرہ چڑ چڑا ہی رہتا ہے کیا میری دیکھ ریک کے بینا تم چاہتے ہو نا کہ سب کام ٹھیک سے ہو کتنا ڈرامی باز ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ اپنا اصلی جلوہ بھی دکھاتا ہے گھبراؤ مت میں ایک ایمبیلنس ہوں پھر آتی ہے آر سی ایک موچ سائیکل قدمیں سب سے چھوٹی ضرور ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتی ہے بمبل بھی ٹیم کا سکاؤٹ ہے اب تک وہ یودھا بنا نہیں ہے لیکن سچ کہوں تو اس میں کابلیت ہے آر سی کم بولتی ہے لیکن بمبل بھی ایسا ایک بھی شب نہیں بولتا جسے ہم سمجھ سکیں یہ ہمیں اندر بولا رہا ہے نہیں صرف مجھے پھر تمہیں کیسے بتا چلا اسی نے کہا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے سائیبرٹرون کی جنگ کے دوران میگٹرون نے بیچارے کا وائس باکس ہی توڑ دیا تھا یعنی آٹو بارٹس اتنے بھی مضبوط نہیں ہیں جتنا ہم نے سوچا تھا آپ گلت سمجھ رہے ہیں وہ پیٹے ضرور ہیں لیکن ہارے نہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھی کمزور پڑتے ہیں تم لڑکیوں کی طرح چلا رہے تھے نہیں شاید مانا کہ ہم نے اپنی لیے ایسا اندھ نہیں چنا تھا لیکن اگر سچ میں یہی ہمارا اندھ ہے اگر اسی طرح ہمیں ختم ہونا ہے تو نہیں کلیف جمپر کا سگنل آف لائن ہو چکا ہے کلیف جا چکا ہے یہاں پر افسوس منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہم نے اس بات کو تب جانا جب ہم نے کلیف جمپر کو کھو دیا اور آپ کو یقین ہے کہ کلیف جمپر کے بعد کوئی آٹو بارٹ نہیں مرا میں نے کہا نا آپ کے پاس جو بے جان آٹو بارٹ ہے وہ پرائیم نہیں اس کی کاپی ہے صرف آپ کا کہنا کافی نہیں ہوگا جب تک ہمیں سائلس یا میک کی بنائی اُس ٹیکنالوجی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے وہ اس کوپی کو چلا رہے تھے میک کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑتے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں آپ کی آخری ریپورٹ کے مطابق آپٹیموس پرائیم ڈیسپٹیکونز کے ساتھ مل گیا تھا جان بوچ کر نہیں پرائیم اپنی یاد داشت خو بیٹھا تھا اسی لیے ایسا ہوا لیکن یہ سارے ثبوت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حال ہی میں ہوئے حملوں کی پیچھے اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے دیکھئے ہمارے سپیریرز کو ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم جن پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی مڑ کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو ٹرائیبیونل کے سامنے لے جانا ٹھیک رہے گا ٹرائیبیونل؟ وہ تو آپریشن بند کروا سکتے ہیں مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں جنرل برائیس پرائیم دھوکے باز نہیں ہے وہ ہمارا ساتھ ہی ہے وہ آٹو بارڈز کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ان بچوں سے پوچھ لیجئے بچے؟ وہ دراصل ہماری ان ہاؤس سپورٹ ٹیم کا نام ہے مجھے لگا تھا کہ آپ اکلوتے انسان ہیں جو ان کے سمپرک میں ہیں وہ اچانک شامل ہو گئے آپ نے ایک خوفیہ آپریشن میں سیویلینز کو شامل کیا وہ بڑے کابل سیویلینز ہیں جو کئی کاموں میں ماہر ہیں جیسے کمپیوٹر سائنس میڈیسن کمیونیکیشنز مجھے توڑ فوڑ پسند ہے مان گئے چکڑے کر دینا نہیں سمجھا ساپی تم تو سپیس سے آئے ہو نا کیا بات ہے تو وہ آرڈس لینا بھی جانتے ہوں گے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جہاں کی پیٹی ناک آؤٹ کر دیتی ہے بتائیے آپ کا آرڈر کیا ہے ان میں ملیٹری ڈسسپلن کی کمی ضرور ہے لیکن ان کی الگ سی سوچ ہمیں مسئلے سلجھانے میں مدد کرتی ہے کٹ گیا واہ کیا بات ہے فورس دیمنشن میں فون کا نیٹ ورک نہیں ہے اچھا سنو 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 فون بجا تھا مطلب کنیکشن تو ہے شاید آٹو بوٹس ہمیں اس لیے دیکھ اور سننے ہی پا رہے ہیں کیونکہ ہم ہائپر سپیڈ میں بڑھ رہے ہیں وہ سب بڑے ہی بہادر ہیں یہ مجھ سے نہیں بچے گا انہوں نے ہر بار یہ ثابت کیا ہے کہ جب بات اپنے دیش اور پلانیٹ کو بچانے کی ہو تو وہ جان پر بھی کھیل سکتے ہیں یعنی ان سیویلینز نے دشمن کا بھی سامنا کیا ہے میں چہرے بھولتا نہیں انسانوں کے بھی نہیں تم نے اگر کوئی چالا کی کی تو تم میرا چہرہ کبھی نہیں بھول پاؤگے کبھی نہیں اکتفاق سے سامنا ہوتا رہا میکو جہاں میں دیکھو لیکن اپنا مو گھومالو لیکن پھر بھی آٹو بوٹس کے لیے ان انسانوں اور باقی سارے انسانوں کی سرکشہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے ان پر کوئی پروٹیکٹیف شیل نہیں ہے اگر ہمارے پیر کے نیچی آگئے تو یہ کچھ لے جائیں گے اگر ایسی بات ہے تو رچٹ ہمیں چوکن نہ رہنا ہوگا اور ہمارے انسان ساتھیوں کا بھی کچھ ایسا ہی سوچنا ہے میرا برسو پرانا سپنا سچ ہو رہا ہے اور میں تمہیں یا کسی اور کو اسے توڑنے نہیں دوں گی سمجھے ان کے اور آٹو بوٹس کے بیچ مضبوط رشتہ بن گیا ہے اور سی کہاں ہے تمہیں سے چپا کیوں نہیں چاہتے میں تمہارے پیچھے ہوں اور میری گیل حاضری میں کبھی بھی ضرورت پڑی تو وہ بہت کام آئے ہیں میں سپیشل ایجنٹ ویلیم فاولر بول رہا ہوں میں ایک بہت ہی ایمپورٹن ٹریننگ کے سلسلے میں باہر ہوں اور ٹیوزڈے تک ہی واپس آؤں گا مجھے مشینوں سے بات کرنا پسند نہیں لیکن ان سیویلینز کو شامل کرنے کا ارادہ بہت ہی نیک تھا ہم بس ان آٹو بوٹس کو انسانی طور طریقوں سے واقف کرانا چاہتے تھے اور کچھ نہیں پہرے پر خاموشی سے دھماکہ کرنا چاہیے کیا ہوا شاید یہ پروڈجیک بنانے میں مدد کریں تم ایک موٹر سائیکل وارسی تمہیں پتا ہونا چاہیے موٹر سائیکل کا انجن بناتے کیسے ہیں تم تو انسان ہونا جاک کیا تمہیں انٹسٹائن بنا سکتے ہو تم چاہتی ہو میں تمہیں اس بند جگہ میں بریج سے بھیجوں جو تین سو کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے تمہیں پتا ہے اس پلان میں کچھ بھی گڑھڑ ہو سکتی ہے برا حادثہ مانسک یا شارے رکھانی لوہے کا گھسنا ویسے آخری والا میرے لیے تھا افسوس ہم نے اب تک ان کے سائنس کا پوری طرح فائدہ اٹھانا شروع نہیں کیا ہے لیکن میں اپنے بی ٹو پلین کو بینا فلائٹ سوٹ پہنے اڑا سکتا ہوں تو آپ کے آرگنز نا پھٹنے کی وجہ کیا ہے ریچٹ نے کیابن کے پریشر ریگلیٹر میں تھوڑے پھیر بدل کیے تھے میں آرام پسند انسان ہوں ہم شاید مدے سے ہٹ رہے ہیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم میگٹرون کو ختم کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے نہیں شاید ڈیسپٹکون کے لیڈر کے پاس نو زندگیاں ہیں یہی وجہ ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا اس کی آنکھیں بند ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی عجیب بات تو یہ ہے کہ جب اسے مارنے کا موقع ملا تب ہمیں اس کی ضرورت تھی میگٹرون نے انسانوں کو بچانے میں مدد کی تھی آپٹیباس ہمارے دونوں گروہ آٹو باٹ اور ڈیسپٹکون کوئی نہیں بچے گا اگر یونیکرون بچ گیا تو کھول کر بتائیے ہمارے سامنے میک یا ڈیسپٹکون سے بھی بڑی مسیبت کھڑی ہو گئی تھی ایسا دشمن جو صدیوں سے یہی تھا یونیکرون آپ کو یہ سننے میں عجیب لگے گا پر ہمارے پلانٹ کا کور وہ نہیں ہے جو ہمارا سائنس سمجھتا ہے وہ دراصل یونیکرون ہے ایجنٹ فاولر ماف کیجیگا پر مجھے مجبورن یہی رکنا ہوگا کیونکہ آپ کو کسی دماغ کے داکٹر کے پاس بھیجنا بہت ضروری ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہونے کے نادے میں گھوشت کرتا ہوں کہ آپ اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں جنرل پرائس میرا مانسک سنتولن بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاک اینجون کیا وہ کافی نہیں تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سینگھ والے جادوی گھوڑوں پر وشواس ہے کیا کیا آپ نے ابھی نہیں کہا تھا کہ میگٹرون نے یونیکرون کو ہرانے میں مدد کی تھی آپ یہ سمجھے یونیکرون وہ شیطان والی بات اس جانکاری کو ریپورٹ سے نکال دیجے پلیز ٹھیک ہے پر آگے سے سوچ سمجھ کر بولیے گا آپ نے کہا کہ میگٹرون نے ہمارا ساتھ دیا ہاں وہ حالات ہی کچھ ایسے تھے لیکن پچھلی بار ایک اور ڈیسپٹیکون ہمارے کام آیا تھا سٹارسکری کیونکہ اسے ہماری ضرورت تھی شاید وہ ہم سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی خود کی ٹیم سے کرتا تھا نہیں بارسٹر سٹارسکریم نے کئی بار میگٹرون کو دھوکھا دینے کی کوشش کی ہے اگر وہ سچ میں ڈیسپٹیکون سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس سے ملی جانکاری ہمارے لیے قیمتی ثابت ہو سکتی ہے میگٹرون نے مجھے پیرے میں سے مارنے کی کوشش کی اتنا کافی نہیں تو اس نے میری جگہ اریکنیڈ کو دے دی اور اس نے بھی مجھے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تو میں ایسوں کا ساتھ کیوں دوں میگٹرون سٹارسکریم کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کے باوجود سٹارسکریم اس کا بھروسہ جیتنے میں لگا رہا سوچو میگٹرون کتنے خوش ہوں گے جب میں انہیں بچانے کے ساتھ ایک آٹوپاٹ بھی بیٹ کروں گا پھر تو مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس میں جائے گی سٹارسکریم گھبرہت میں کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے کچھ باتوں میں وہ میگٹرون سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے بس بہت ہو گیا تمہارا مزاک اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پتہ نہیں وہ چاہتا کیا ہے میگٹرون کی واہوائی یا میگٹرون کا اہودہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب تک ہم سٹارسکریم کو ختم کیوں نہیں کر پائے ان کے اڑنے کی قابلیت انہیں ہمیشہ بچا لیتی ہے پھر بھی ہم کافی بار انہیں بھاری نقصان پہنچا چکے ہیں میں بتا رہا تھا کہ جب سے سٹارسکریم باغی بنا ہے اس نے ہمیں کام کی بہت ساری جانکاری دی ہے سٹارسکریم میرے پاس ایسی جانکاری ہے جو تمہارے بہت کام آئے گی ساتھ میں فرسٹ ایڈ بھی لانا لیکن آٹو باؤس بھی جانتے ہیں کہ وہ مطلب ہی کچھ بھی کر سکتا ہے ایک قدم بھی آگے پڑھایا تو سمجھ لو تمہارا قیمتی پورزا گیا سٹارسکریم شڑینتر رچنے میں بہت ماہر ہے لیکن وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے یہ کیا میرا ٹی کاغ تمہارا ٹی کاغ لے گئے اور وہ اکیلا نہیں ہے جو میگا ٹرانک کی جگہ پانا چاہتا ہے وہ مکڑی اریکنیٹ بھی بہت بے رہم ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے اور آرسی اور اس کی پرانی دشمنی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اگلی بار جب ان کا سامنا ہوگا تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا اگر اریکنیٹ میگا ٹران سے بچ پائی تو تو ڈیسیپٹیکونز کی آپس کی لڑائیاں اب تک جاری ہیں ہاں کچھ میں ہیں میگا ٹران نے اپنے ساتھیوں کو پیار سے رہنا نہیں سکھایا تو کیا ہم اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی ڈیسیپٹیکون کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے منان نہیں سکتے ایسا ایک ہے جس کی پرائیم بہت عزت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ڈیسیپٹیکون بھلائی کا راستہ نہیں چنے گا لیکن پھر بھی انہیں موقع ضرور دینا چاہیے لیکن ڈریڈ ونگ نے شہر کا جو حال کیا تھا وہ دیکھنے کے بعد امید کم ہے تو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اپٹیمس کو لگتا ہے کہ ایک ڈیسیپٹیکون میں بدلنے کی قابلیت ہو سکتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آٹو بارٹ بھی بدل جائے کوئی نہیں جانتا کہ ڈیسیپٹیکون کے ساتھ ملنے کے بعد اپٹیمس نے انہیں کیا کیا بتایا نہ آپ نہ ہی آٹو بارٹ اس کا جواب مجھے ریچٹ نے دیا تھا ڈیسیپٹیکون بننا کوئی بھی چن سکتا ہے فاؤلر پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپٹیمس جیسا کوئی اسے چننے کا فیصلہ کر سکتا ہے بھلے ہی اورائن پیکس اب ایک آٹو بارٹ نہ ہو یہاں سے لیکن مجھے پورا یقین ہے لیکن وہ ہمیشہ سے وہی رہے گا یہاں سے لیکن یاد داشت کھونے کے باوجود پرائیم نے میگا ٹرون کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا لیکن پرائیم میں بھی بدلاؤ آئے ہیں تمہاری ایک ہی پرابلم ہے اپٹیمس تم دکھنے میں تو بہت بڑے ہو پر ہو کھوک لے تمہیں میگا ٹرون کو ختم کرنے کا موقع ملا تھا اپٹیمس ہے نا بلکہ کئی موقع ملے تھے اور اس ڈریل سے مجھے ختم کر دو یہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو سب کو تم پر گرف ہوگا موقع کا فائدہ اٹھاؤ اپٹیمس ضرور اٹھا تھا نہیں کبھی نہیں اس طرح نہیں تم مجھے زندہ خید کروگے یا مجھے یہیں ختم کروگے پرائیم نے حال ہی میں ثابت کر دیا کہ وہ انسانیت کیلئے اپنے اصولوں کو بھلا سکتا ہے اپٹیمس پرائیم وفاداری کی مثال ہے وہ اور اس کی ٹیم دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لے کر گھومتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتی اگر تم نہیں بچ پائے اپٹیمس تو یہ پلانٹ بھی نہیں بچے گا تم ٹھیک کہتے ہو سچ تو یہ ہے کہ پرائیم میں تھوڑی سی بھی برائی نہیں ہے راستے سے ہٹو ایجنٹ فاؤلہ گھبرانی کی کیا ضرورت ہے آٹو بوٹس کا دوست ہونے کے ناتے میں صلاح دوں گا کہ یہ وقت پرائیم پر سوال اٹھانے کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو مسئبت آنے والی ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی ڈیسپٹیکون سائیبرٹرون کے کچھ خوفیہ ہتھیاروں کی تلاش میں ہیں اور ہماری جانکاری کے مطابق وہ خطرناک ہتھیار کچھ ایسی پویتر چیزیں ہیں جن میں جادوئی طاقتیں بھی ہیں جادوئی؟ اسے بھی بھول جائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک منٹ رکیے پرائیم جلدی یہاں آ جاؤ ایجنٹ فاؤلا کیا تمہیں میک کے ایجنٹس کا کچھ پتا چلا؟ نہیں اب تک نہیں جنرل برائیس جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری طویعتا ٹھیک ہے یا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں جنرل برائیس آپ کیسے ہیں؟ میں میں ٹھیک ہوں سولجر فاؤلا مجھے یہ ریپورٹ بنانے کے لیے جو جاننا تھا وہ جان گیا کہ اپٹیموس پرائیم زندہ ہے اور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا ہماری بات سمجھنے کے لیے شکریہ سر دیس میسٹ مجھے یہ ریپورٹ بنانے کے لیے شکریہ سر